فنانس رویجن نے سال دوہزار تیس میں جی پی فنڈ مارک اپریٹ کیا رکھا ہے ملازمین کو اس سے دگنا فیدہ ملے گا کیونکہ سکیل نمبر ایک تا سکیل بائیس تک جی پی فنڈ آپ خود اپنا ملوم کر سکیں گے جو فرمولہ میں بتاؤں گا اس سے آپ اپنا سال کا انٹرسٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا آپ کو مرافع ملے گا یہ بھی آپ دیکھ پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چھینہ منکیرہ یوٹیوب چینل گورنمنٹ آف پاکستان فنانس رویجن بجٹ ونگ نے مورخہ ساتھ جولائی دوہزار تیس کو جی پی فنڈ کے نئے ریٹ ریٹ آف مارک اپ جاری کر دیے ہیں جرنل پرویڈنٹ فنڈ جی پی فنڈ کا ریٹ آف مارک اپ چودہ اشاریہ دو دو فیصد رکھا گیا ہے یہ ریٹ مالی سال یکم جولائی دوہزار تیس سے تیس جون دوہزار چوبیس تک رہے گا اس کے بعد اگلے سال کے لیے ریٹ آف مارک اپ جاری کیے جائیں گے جی پی فنڈ انٹرسٹ ریٹ کو کس طرح سے جمع کرنا ہے کس طرح سے کلکولیٹ کرنا ہے میں نے سال دوہزار بائیس کی ویڈیو بھی بنائی تھی پھر میں نے اکاؤنٹ آفیس سے اپنی جی پی فنڈ کی سلپ بھی نکلوائی تھی تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرا انٹرسٹ ٹھیک لگ کے آ رہا ہے یا میرا جی پی فنڈ کا بیلنس ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے میں آپ کے سامنے جی پی فنڈ کے پچھلے سال کی کلکولیشن اور اکاؤنٹ آفیس کی سلپ بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اس کو کیسے شمار کرنا ہے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے میں جس سال سے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں میں نے جی پی فنڈ ریٹ کو جی پی فنڈ انٹرسٹ کو کلکولیٹ کیا ہوا ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سال دوہزار نو سے دوہزار تیس تک اپنا جی پی فنڈ کا ریٹ جی پی فنڈ کا انٹرسٹ کلکولیٹ کیا ہوا ہے میں نے دوہزار نو سے دوہزار تیس تک اپنے جی پی فنڈ کی کلکشن کی ہے جو کہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے پچھلے سال دوہزار بائیس میں میرا جی پی فنڈ کا بیلنس دو لاکھ ستاونہزار سات سو پندہ روپے تھا جو کہ یکم جلائی دوہزار بائیس کو اپنے بیلنس بننا تھا سکیل چودہ کی مہان اقصاد دوہزار چھ سو بیس روپے تھی اس طرح کل منتلی سبسکریپشن اکتیہ دار چار سو چالیس روپے بنی تھی اور پراگریسیو ٹوٹل دو لاکھ چارزار تین سو ساٹھ روپے بننا تھا مہانہ سبسکریپشن کو اگر چھ شرائع پانچ سے ضرب دیں تو اس طرح بھی پراگریس ٹوٹل بنتی ہے پچھلے سال میرا انٹرسٹ دو آزار ایک سو گیارہ روپے بنا تھا اور سابقا انٹرسٹ اکتی آزار نو سو چھپن روپے بنا تھا اس طرح اوپننگ بیلنس موجودہ سبسکرپشن موجودہ انٹرسٹ سابقا انٹرسٹ کو ملا کر میرا کلوزنگ بیلنس تین لاکھ تیسزار دو سو تیس روپے بنا تھا میں نے اکاؤنٹ آفیس سے یہ سلپ نکلوائی تھی اس میں بھی میرا بیلنس تین لاکھ تیسزار دو سو تیس روپے بنا رہا تھا آج کی ویڈیو میں ہم سال دو آزار تیس کا انٹرسٹ ریٹ ملوم کریں گے جی پی فنڈ پہ ٹوٹر انٹرسٹ کیسے لگتا ہے آج ہم یہ سیکھیں گے سب سے پہلے والے کالم میں میں نے مالی سال کے مہینے لکھے ہیں مالی سال یکم جولائی دو آزار بائیس سے تیس جون دو آزار تیس تک رہا ہے اس سال سکیل چودہ کی مہانہ سبسکرپشن تین آزار نو سو نوے روپے تھی اس طرح بارہ ماہ کی کٹوٹی سنالی آزار آٹھ سو اسی روپے بن گئے اس کے سامنے میں نے پراگریسیو ٹوٹل لکھا ہے مہانہ کٹوٹی کو جمع کرتے جائیں تو آپ کا پراگریسیو ٹوٹل بنتا جائے گا سب سے پہلے تین آزار نو سو نوے پھر تین آزار نو سو نوے میں تین آزار نو سو نوے جمع کریں گے تو سات آزار نو سو اسی روپے بنے گا اس طرح جو بھی مجموعہ آتا جائے گا اس میں مہانہ کٹوٹی جمع کرتے جائیں تو آپ کی پراگریسیو ٹوٹل بن جائے گی تو اس طرح میری پراگریسیو ٹوٹل تین لاکھ گیارہ آزار دو سو بیس روپے بنی ہے تیس جون دو آزار تیس کو میرا جی پی فانڈ کا بیلنس تین لاکھ چھاسر آزار ایک سو تیسی روپے ہے یکم جولائی دو آزار تیس کو یہی اوپننگ بیلنس ہے میرا اوپننگ بیلنس تین لاکھ چھاسر آزار ایک سو تیسی روپے ہے بارہ ماہ کی کل کٹوٹی سنتالی آزار آٹھ سو اسی روپے ہے اور پراگریسیو ٹوٹل تین لاکھ گیارہ آزار دو سو بیس روپے ہے جی پی فانڈ انٹرسٹ منوم کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ پراگریسیو ٹوٹل میتھڈ کا ہے اور دوسرا طریقہ فرمولا بیسٹ میتھڈ ہے میں اس ویڈیو میں پراگریسیو ٹوٹل میتھڈ فرمولا کے ذریعے جی پی فانڈ کا انٹرسٹ منوم کروں گا مجودہ سبسکرپشن کا انٹرسٹ منوم کرنے کے لیے پراگریسیو ٹوٹل کو ریٹ آف انٹرسٹ سے ضرب دیں گے اور پھر آپ نے اسے بارہ پہ تقسیم کرنا ہے میرا پراگریسیو ٹوٹل تین لاکھ گیارہ آزار دو سو بیس روپے ہے اسے مجودہ انٹرسٹ سے ضرب دیں گے جو کہ چودہ انٹرسٹ دو دو ہے اور میں تقسیم بارہ سو پہ کر دوں گا تو اس طرح مجودہ انٹرسٹ تین ہزار چھ سو ستاسی اشاریہ نو پانچ سات بنے گا پھر میں سابقہ بیلنس پہ انٹرسٹ منوم کروں گا اوپننگ بیلنس کو آپ نے ریٹ آف انٹرسٹ سے ضرب دینی ہے تین لاکھ چھ سٹھ ہزار ایک سو تیریسی کو ضرب کریں گے چودہ انٹرسٹ دو دو فیصد سے اس طرح میرا سابقہ انٹرسٹ باون ہزار اکتر روپے آیا ہے کلوزنگ بیلنس ملوم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اوپننگ بیلنس لکھوں گا اوپننگ بیلنس میرا تین لاکھ چھ سٹھ ہزار ایک سو تیریسی روپے ہے مجودہ سبسکرپشن سنتالی ہزار آٹھ سو اٹھ سی روپے ہے مجودہ انٹرسٹ میرا تین ہزار چھ سو اٹھاسی روپے ہے سابقہ بیلنس پہ میرا انٹرسٹ باون ہزار اکتر روپے بنا ہے ان سابقہ اب جمع کریں تو چار لاکھ انتر ہزار آٹھ سو بائس روپے میرا کلوزنگ بیلنس بنے گا جو کہ میری یکم جولائی دوہزار تیس کو چار لاکھ انتر ہزار آٹھ سو بائس روپے جی پی فانڈ کا بیلنس بن رہا ہے اب میں اس کی کلکولیشن چھار طور پر بتانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ ماں لکھ لیں اس کے بعد مہنہ کٹوٹی اس کے بعد پراغریسیو ٹوٹل مجودہ انٹرسٹ کے لیے پراغریسیو ٹوٹل کو ریٹ آف انٹرسٹ سے ضرب دیں اور اسے بارہ پہ تقسیم کر دیں اس کے بعد سابقہ بیلنس پہ انٹرسٹ کے لیے اوپننگ بیلنس کو ریٹ آف انٹرسٹ سے ضرب دے دیں تو آپ کا سابقہ بیلنس کا انٹرسٹ آ جائے گا جی پی فانڈ کی کنرکہ ملوم کرنے کے لیے اوپننگ بیلنس مجودہ سال کی کٹوتی مجودہ انٹرسٹ اور سابقہ بیلنس پر انٹرسٹ کو جمع کر دیں تو آپ کے پاس جی پی فانڈ کا بیلنس آ جائے گا اس طرح سے آپ اپنا جی پی فانڈ کا بیلنس ملوم کر سکتے ہیں اور یہ بھی ملوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا اب بیلنس کتنا ہے اور سابقہ سال کا بیلنس کتنا تھا